اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ جب دال زال رو اور زا دوسرے لفظ دوسرے حرف کے ساتھ ملتی ہیں تو ان کی سکلے کیسی ہو جاتی ہیں کیونکہ اب ہم جتنا آگے پریں گے لفظ حرف مل کے جر کے آئیں گے تو ان کی سکلے بدلی ہوگی تو ہمیں مسکل نہ آئے اس لیے ہمیں یہ سیکھ لینا جروری ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جیم کے ساتھ دال مل کے اس کی سکلے اس طرح سے دیکھ رہی ہے دیکھئے پھر خو کے ساتھ زال مل کے اس کی سکلے اس طرح سے ہو گئی ہیں تو اسے ہمیں دھیان رکھنا ہوگا ہر لفظ ہر حرف کو پھر جیم کے ساتھ رو مل کے ان کی سکلے اس طرح سے ہو گئی ہیں تو یہاں دال کے ساتھ جیم مل کے اس کی سکلے اس طرح سے دیکھے گی پھر رو کے ساتھ مل کے اس طرح سے دیکھے گی پھر خو کے ساتھ جب جا ملتی ہے تو اس کی سکلے اس طرح سے دیکھے گی تو زال کے ساتھ جب ملتی ہے تو دیکھئے خو کس طرح سے اس کی سکلے دیکھتی ہے اور وہی خو جب جا کے ساتھ مل رہی ہے تو اس کی سکلے کیسی ہوئے تو ان دونوں میں ڈیفرنس کو ہمیں سمجھنا ہوگا جا میں تھوڑی کھیچی ہوئی رہتی ہے اور زال میں تھوڑی یہ گول طرح سے رہتی ہے اوپر کی طرف پھر یا کے ساتھ را مل کے اس کی سکلے اس طرح سے دیکھے گی تو کے ساتھ یہ زا ہے میم کے ساتھ ڈال ہے کاف کے ساتھ پھر یہ زال ہے فو کے ساتھ یہ را ہے اور میم کے ساتھ پھر یہ زا مل کے اس کی سکلے ان سب کی سکلے اس طرح سے دیکھتی ہے پھر شین شین شواد جواد توہ جوا جب دوسری لفظ حرف کے ساتھ ملتی ہے تو ان کی سکلے کیسی ہوتی ہے یہ شین لام کے ساتھ مل کے اس کی سکلے اس طرح سے ہوئی ہے پھر شین پھر لام کے ساتھ مل کے اس کی سکلے اس طرح سے ہے سواد اور بو کی سکلے اس طرح سے بنیں گی توہ اور بو اس طرح سے سکلے دیکھیں گی جو مل مل کے آ رہی ہے پھر زواد علیف کے ساتھ مل کے اس کی سکلے اس طرح سے دیکھے گی پھر سین روہ کے ساتھ مل کے ان کی سکلے اس طرح سے دیکھے گی پھر شین اور کوف مل کے ان کی سکلے اس طرح سے ہوگی زواد ہے اور یہ یا ہے پھر یہ زوا ہے اور علیف ہے تو اس طرح سے لفظ دوسری لفظ کے ساتھ دوسری حرف کے ساتھ مل کے ان کے شکلے اس طرح سے ہوتی ہے پھر آئین گوائین اور حمزہ جب دوسری حرف کے ساتھ ملتی ہے تو ان کی شکلے کس طرح سے ہوگی یہ آئین کے ساتھ یہ زا ہے پھر گوائین کے ساتھ یہ رو ہے اور ان کے شکلے دیکھئے پھر سوات کے ساتھ آئین ہے زوات کے ساتھ گوائین ہے پھر بو ہے آئین ہے اور یہ دال ہے یہ تا ہے یہ غین ہے اور یہ دال ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا ان کے شکلے کس طرح سے دیکھ رہی ہے پھر یہ حمزہ ہے یہ علیف کے اوپر حمزہ ہے یہ واو کے اوپر حمزہ ہے اور یہ یا کے اوپر حمزہ ہے پھر فو کوف واؤ من دوسرے حرف کے ساتھ مل کے ان کے شکلے اس طرح سے دیکھے گی کوف واؤ فو واؤ فو کوف لام کوف فو لام یا فو ہے یہ ہا ہے یہ میم ہے یہ کاف ہے یہ میم ہے یہ لام ہے یہ میم ہے یہ تا ہے یہ میم ہے یہ پھر تا میم تا تو دیکھئے جب دوسرے لفظ اور حرف کے ساتھ ملتی ہے تو ان کی شکلے اس طرح سے ہو جاتی ہے یعنی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں انساءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ